ایک غریب آدمی کو کرز کی ضرورت پڑھ گئی ایک ہزار دنار چاہیے میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا دنار سونے کب ہزار دنار لینا ہے جس بندے سے اس نے کہا اگرچہ وہ نیک بندہ تھا اس نے کہا یار ایک ہزار دنار دے دو تو کنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس وہ کنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے ہاں ایک گواہ ہے کہا کون کا میرا رب وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے اس نے کہا کوئی کفیل اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہے میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے بندہ نیک تھا اس نے کہا رب کے نام پہ رب کی کفالت پہ اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے ہزار دے لیں اس نے ہزار دنار دے دیا وقت واپسی کا تیہ ہو گیا وہ چلا گیا پیسے لے کے اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے پوری محنت بھی کر لی اللہ نے مدد بھی کر دی پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے بار لوگوں کا تو لوٹانے کا دیلی نہیں نہ ہوتا فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر رب تیری مدد بھی فرمائے گا لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہیں ارادہ ہی نہیں تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے دریا کے رستے واپس آنا تھا اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں سفر کرنا ہے اب سواری مجسر نہیں ہے سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے اچانک دل میں ایک تجویز آئی اس نے ایک لکڑی لی لکڑی کو اندر سے کھولا ہزار دینار اس میں بھرا بخاری پڑھ رہا ہوں اور ساتھ خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے اللہ کے نام پر دیری طرف روانہ کر رہا اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی وہ لکڑی ڈوب گئی ہے واپس آ گیا وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ این مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا دکھائی دی کہنے لگا لے جاتا ہوں شام کو روٹیا پکانے کے کام آئے گی ایندھن بنا کے جلا لوں گا ہنڈیا پک جائے گی لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لائیا گمان تھا کہ وہ نہیں آیا بادہ کر گی اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے بھیل بھی نہیں آیا لکڑی لے کے گھر گیا بخاری ہے اور جب اس کو چیرہ نہ کہ میں اس کی آگ جلا ہوں گا کھولا تو اندر سے ہزار دینار بھی نکلایا خات بھی نکلایا اب ذرا سمجھنا اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے اللہ نے اس بندے کو مکڑرا وقت پہ کنارے بھیجا کس نے لکڑی شرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندو بس کیا کس نے اللہ نے گھر جا کے چیری تو پیسے پائی فعادت اس تک پہنچائے کس نے تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانبی کرنی چاہیے ہمارے دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے ہمیں ہی درودہ جانے کی دیکھنے کی بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ پیسے پہنچ گئے یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا اس نے ایک ہزار دینار اور جمع کیا پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا کشتی مل گئی بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا پیسے اس طرح کو بھی جمع کر لیے تھے دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے ایک خط ڈال کے تیری طرح بھیج بھی دیئے تھے لیکن آج میں پھر لے کے آگیا ہوں وہ کہنے لگا خوش ہو جاؤ جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تو اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیئے جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں اپنی چاہتوں خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے